اعوذ باللہ بالشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم آتے ہوئے آزاں ہوئی جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے پیارے دوستوں فرنس بھائیوں اسلام علیکم آپ کا دوست ریاست علی رانہ ایک بار پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے صحافت آیا کہ ہمارے صحافی صحافت کر رہے ہیں یا منافقت لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک تاریخی بات بتائے دینا چاہتا ہوں آج سے تقریباً دو سو سال قبل بیٹش ایمپائر نے جب صحافیوں کے ہاتھوں اپنے اجلاس کی کاروائی کو کلم بند ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے پہلا ستون حکمران حکومت دوسرا ستون بارڈر کی حفاظت کرنے والے فوجی فوجی جوان تیسرے ستون پر ذرا ستزاد ہے بعض علکے کہتے ہیں عوام بعض کہتے ہیں پولیس بہرحال عوام پولیس کا چولی دامن کا ساتھ ہے بحث کو آگے بڑھاتے ہیں چوتھا اور انتہائی اہم ستون ہے وہ ہے صحافت صحافت کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں آیا کہ ہمارے ملک میں صحافت واقعی ریاست کا ایک چوتھا ستون ہے یا کسی وڈیرے جاگردار کی محل میں ایک ستون کی حیثیت اختیار کر کے کھڑا ہے قائد اعظم حمد علی جلاح نے انیس سو سنٹالیس میں صحافیوں کے ایک وفد سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا صحافت ایک ایسا شعبہ ہے جو ملک کو نفع بھی پہنچا سکتا ہے اور نقصان بھی اگر اس کا ٹھیک نہ حج کیا جائے تو یہ ملک کی رائے آمہ کے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے صحافیوں کا کیا گردار ہے صفحہ اول کے صحافی جو اپنے اپنے چینل کی پہچان ہے جو مہرہ ہے جو اپنے چینل کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ دیکھو کیا یہ صحافت کر رہی ہے ایک چینل کی پالیسی الگ دوسرے کی پالیسی الگ ایک چینل حکمرانوں کی تعریف کے پل باندے جا رہا ہے تو دوسرا حکمرانوں حکومت کا گراف لیچے لا رہا ہے اس دس جنرلیزم وہ بھائی جنرلیزم تو صرف دو الفاظ دو الفاظ میں اس کی تشریح ہوتی ہے امر بالمعروف اگر کوئی اچھائی کرے تو اس کی تعریف کرو اگر کوئی برائی کرے تو اس پر تنقید کرو پھر خواہ وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو آپ کا کام ہے اپنے صحافت کو سر انجام دینا بدقسمتی سے ہمارے صحافی صحافیوں نے اپنے آپ کو لیلام کر دیا ہے بحث لمبی ہو جائے گی میں مختصر کرتا چلوں کہ ہمارے جتنے بھی صفحے اول کے جو صحافی ہیں جو چینل پر رات کو آٹھ بجے دس بجے اہم پروگرام لے کر آتے ہیں آیا کہ یہ آزاد بھی ہیں جب بھی ان کے چینل پر کوئی حکمران یا حکومت یا جیسے ماضی میں آپ نے دیکھا مولانا تاریخ جمیل صاحب نے ایک بات تو کیا کہہ دی انہوں نے جتھوں کی صورت میں گروب کی صورت میں مولانا صاحب سے معافی مگوائی کبھی آپ نے ایلیمال پلانٹ یا ڈسکوری چینل دیکھا جب شیر یا کوئی بڑا جانور ان بیڑیوں کے علاقے میں آ جاتا ہے یا جو آلہ نسل کے چھوٹے کتے ہیں ان کے علاقے میں آ جاتا ہے تو کس طرح جتھوں کی صورت پر اس پر اٹیک کرتے ہیں بلکل انہوں نے یہی کردار ادا کیا ہے قید یعظم محمد علی جنہ نے کہا تھا اگر اس کا ٹھیک نحج کیا جائے تو ملکی رائے آمہ کے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے ایک چینل حکومت کی مصبت خبریں لے کر آ رہا ہے تو دوسرا منفی پروپاگنڈا کر رہا ہے عوام کس کی بات مانیں عوام میں تضاد پیدا کیا جا رہا ہے آج ملک میں جتنے بھی برائیاں جنب لے رہی ہے اس کا کہیں نہ کہیں صحافی اور صحافت ذمہ وار ہے ان صحافیوں نے تو خود کو فروخت کیا ہوئے بھائی ریاض ملک نے ان کی ویڈیو بنا رکھی ہے پیسے لیتے ہوئے انہوں نے فروخت کیا اپنے آپ کو کوئی دودھ کا دولا ہوا نہیں ہے سب نے کہیں نہ کہیں کسی نے گفٹ کے طور پر تو کسی نے کھلے عام اپنے آپ کو بچا ہے دو دوست تھے ذرا گور سے سننا بازار میں اتفاق سے اکٹھے ہوئے رمضان کا مینہ تھا ایک نے کہا روزہ ہے انہوں نے کہا ہاں دونوں نے جھوٹ بول دیا ایک دوسرے سے ہاں بھئی میرا بھی روزہ ہے اب شہر گھوم رہے ہیں کچھ کھا پی نہیں پا رہے کیونکہ جھوٹ جو بولا ہوا ہاں بھی روزہ ہے خیر دوپہر ہوئی پیاس کی شدت لگی ایک نے کہا چلو یار نیر پہ نہ لیتے ہیں روزہ تو ہے دوسرے نے کہا ہاں بھئی بلکل چلو تو نیر پر پہنچ کر ایک ساتھی نے جلدی سی کمیز اتاری اور پانی کے اندر گھتا لگا کر اور نیچے سے پانی پینا شروع کر دیا اتنے میں جو باہر کھڑا ہوا تھا اس نے بھی جلدی جلدی پانی کے دو چار ہاتھ سے بھر کے پی کے اور کھڑا ہو گیا اب نہا دو کر فرش ہو کر دونوں چلنے لگے جو ساتھی نہر کے اندر گیا تھا ٹپکی لگانے یا نہانے گھتا لگانے وہ باہر نکل کے کہتا ہے یار کیا پزا آگے آج تو نہ آنے کا دوسرا بولے یار تُو نے تو نہ کر مزہ لیا ہم نے تو باہر کھڑے کھڑے مزہ لے لیا یہ سارے کوئی دودھ کا دلہ ہوا نہیں ہے بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دوئے ہیں میرے بھائی یار حکومت کو ملک مل کرتے ہیں یہ انہوں نے کرپشن کو کرپشن کو ایک نیا نام دے دیا اشتہار کائیں کا اشتہار لیتے ہیں حکومت حکومت سے بھائی مجھے بتایا جائے نا اشتہار کا کیا مطلب حکومت کوئی پروڈکٹ بیچ رہی ہے کوئی پیزا کا اشتہار دلا رہے ہیں آپ سے صرف مو بند کرنے کا اشتہار اگر آپ ہمیں اگر آپ ہمیں لفافہ نہیں دوگے پانچ دس کروٹ نہیں دوگے تو ہم آپ کے خلاف بھوکیں گے کھولا کہتا ہوں ڈر لے گی کیا بات ہے مجھے فاسی بھی لٹکانا ہے آپ لٹکا دوں پر میں سچ بات کہوں گا اگر لفافہ نہیں دوگے تو منفی خبریں ہیں اور جو آئے گا ظلم اشتہار ازادی صحافت پر پابندی اور صحافت پر ایک شاہ وار اوہ بھائی تم خود آزاد ہو چینل کی پالیسی کے بغیر تم ایک الفاظ بھی بول سکتے ہو وہ حالی میں جو گرفتار ہے شکیل و رحمان اس نے کیا کہا تھا وہاں بھول گئی کیا صحافت گئی تیل لے لے میرا بزلس ہے بھائی بزلس کرتے ہیں یہ لوگ چینل پر بیٹھ کر کاروبار کر رہے ہیں یار میں ایک مثال دے کے آپ سے کہتا ہوں ایک چینل ہے جو حکومت کی تعریف کرتا ہے فرض کرو اے آر وائی ایک چینل ہے وہ حکومت کا گراف اوپر لے کے جا رہا ہے ہاں بھائی بلکل سب ٹھیک ٹھاک اور ملک جو ہے نا بلکل ترقی کر رہا ہے حکمران جو ہے نا زندگی میں تاریخ میں پہلی بار ملک کو اچھے حکمران ملے اس کے رد عمل میں دوسرا مسال کے طور پر زندگی کی بدتریل جمہوریت ہے یہ تو آمنیت کا روپ ہے یہ تو یہ ہے مجھے بتایا جائے تم آزاد ہو اے آر وائی کا ایک انکر آ کر جیو اٹینڈ کرے اور وہاں آ کر کہے کہ بھائی حکومت بہترین ہے تاریخ کی سب سے اچھی حکومت ہے دیکھو دوسرے دن سسپینڈ لیٹرلی مل جاتا اس دس جنرلزم تم اپنے آپ کو صافی کہتے ہو ماضی میں بولانا تاریخ جمیر صاحب کتنے افسوس کی بات ہے جو ہمارے ملک کی شناخت ہے عالم دین انہوں نے ایک جتھے کی صورت میں ایک جتھے کی صورت میں ان مزرگ سے معافی مگوائی میرا جسم میری مرضی کو سپورٹ کرنے والو کچھ خدا کا خوف کرو کچھ خدا کا خوف خوف کرو یار بس زیادہ وقت نہیں لیتا مختصر یہ کہ میرا یا مقصد کسی کی تزلیل کرنا ہرگز نہیں خدا کے واسطے اس ملک پر رحم کرو یہ صحافت ایک مقدس پیشا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وہی آتی تھی تو کاتی بین وہی لکھا کرتے تھے صحافت کا تعلق لکھنے پڑھنے سے یا میرے بھائی میں زیادہ وقت نہیں لوں گا یہ کل دے فہم ہے یہ کل دے فہم ہے یہ کل دے فہم ہے کل دے عدیبوں کے کل دیکھئے بستی اجڑ جائے گی تو لکھیں گے مر سیئے اللہ حافظ